اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بائیس رجب کو جو کونڈے پکائے اور بھرے جاتے ہیں ان میں بعض چیزیں تو ٹھیک ہیں اور بعض غلط ہیں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نیک کام کر کے آپ اس کا عیسال جو ہے اس کے ثواب کسی زندہ کو یا کسی مرہوم مسلمان کو پہنچا سکتے ہیں اس میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے عیسال سواب پر تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو کئی دروس دیئے ہیں اور اس کی حجیت بھی آپ کے سامنے رکھی ہے تو عیسال سواب کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا فقہ اسلام بھی فرماتے ہیں فتح القدیر اٹھا کے دیکھیں جلد نمبر تین صفحہ نمبر پیسد کہ کہ بھئی اس مسئلے کی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کا سواب نماز ہو روزہ ہو صدقہ ہو یا کچھ اور ہو اہل سنت والجماعت کے نزدیک دوسروں کو پہنچا سکتا ہے اور حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو طحا بکب شئی نہیں کہ آپ نے بھی دو مینڈے قربانی دیئے تھے اور ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی مسلمان امت کی طرف سے تو عیسال سواب کے ثبوت میں بے شمار دلائل ہیں مگر اختصار کے پیش نظر ایک حوالے پر ہی اتفاہ کرتا ہوں بارال کونڈے بھی ایک صدقہ ہے یہ لفظ کونڈا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کونڈا کیا ہوتا ہے برتن ہوتا ہے آپ میں سے وہ لوگ جو نہیں سمجھتے اس کو یہ برتن ہوتا ہے جس کے اندر رکھا جاتا ہے کسی بھی برتن میں رکھ لو بھائی کونڈے کی قید ہی نہیں ہے یہ ہمارے ہاں لوگوں نے زبردستی کچھ ایسی چیزیں لگا رکھی ہیں کہ بھئی کونڈا کونڈے میں ہی دیا جائے گا ایسا کوئی بھی نہیں ہے مقصد کیا ہے ایسالِ ثواب ہے نا کہ بھئی کسی کو کھانا کھلا رہے ہو اور اللہ سے دعا یہ کر رہے ہو کہ باری تعالی یہ جو ہم کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اس کا ثواب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا دیا تو ایسالِ ثواب تو جائز ہے مسئلہ یہ کوئی نہیں ہے تو اچھا اب ہمارے ہاں جو جہلا ہے جو جاہل لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے وہ کچھ بےہودہ عجیب سی انہیں قیدیں اپنی طرف سے لگا رکھی ہیں کہ بھئی کوئی ایک چھوٹی کتاب ہے بی بی فاطمہ کا موجزہ یا کونڈوں کے متعلق عجیب و غریب سی حکایت ہیں ان کی اصل ہی کوئی نہیں ہے سند ہی کوئی نہیں ہے ان کی لا سند لہو ولا اصل لہو کوئی اصل ان کو بولو ان واقعات کی سند بتاؤ کوئی کسی کو نہیں بتا بارال یہ حکایتیں پڑھتے ہیں اور بیان کی جاتی ہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ اس میں کیا حق ہے بس لوگ عادت ہے سنتے ہیں مزے لیتے ہیں اچھا ایک طرف تو یہ سنتے ہیں مزے لیتے ہیں جو نہیں کرتا اسے سلواتے سناتے ہیں اور دوسری طرف لوگ جب منع کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی تم اہل ستم سننی نہیں ہو جاؤ بھئی کوئی غلط کام سے روکے تو وہ وہاں بھی ہو گیا وہ اس کو کوئی بھی نام دے دیں گے دیوبندی کہہ دیں گے وابی کہہ دیں گے کہتے ہیں نہیں جو سننی نہیں ہو اللہ کے بندے کیا ساری غلط غلطیاں جو سننی اپنا لیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں ایک عجب معاملہ ہے میں یہ کہ اب کیا کرے بندہ مطلب بندہ بتا سکتا ہے زبردستی تو کوئی ڈنڈا تو نہیں مار سکتا ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں نا یہ عوام میں یہ باد مشہور بھی ہے نا کونڈے سے باہر نہ نکالی جائیں چیزیں فلان جگہ کھائیں صرف حلوہ پوری ہی کھائی جائے گی نہ حلوہ پوری کی قید ہے نہ صرف کونڈوں کی قید ہے وہ بھائی حلوہ پوری ہو یا کچھ ہو مقصد کھلانا اور عیسال سواب کرنا ہے روح کو چھوڑ دیا ہے اور جیس واقعی چیزوں میں پڑ گئے ہیں نہ مجھے ایمان سے بتاؤ امام جعفر صادق نے حلوے پوری کھائی تھی کدھر سے ثابت ہے حلوے پوری سے تو عرب واقعی بھی نہیں تھے بارال کہنے کا مقصد یہ میرا بھائی جس کو چائے کھلائے غریب کو کھلائے اچھا اس میں یہ بھی قید نہیں ہے نا کیونکہ صدقہ ہے غیر مسلم کو بھی کھلا سکتے ہیں مسلمان کو بھی کھلا سکتے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں بھائی سواب مل جائے گا آپ کو بھی ملے گا جسے عیسال کر رہے ہیں امام جعفر الصادق کو بھی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی مل جائے گا اچھا ایک اور میں غلط فہمیاں دور کر دوں آپ لوگوں کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے نا بائی سر جب کوئی امام جعفر صادق کی وفات ہی نہیں ہوئی بلکہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کی وفات کا دن ہے اور جو شیعہ حضرات ہیں نا یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا کونے کرتے ہیں اچھا اب اس کی تحقیق کریں نا اگر آپ تو اب اس میں بھی یہ بات پتہ جلتی ہے کہ اول تو یہ میرا بھائی ایک الزام ہے کیونکہ اس الزام کا پھر کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے نا اس الزام لگانا تو کافی نہیں یہ ثبوت لے کیا ہو میں نے تو کسی شیعہ کو نہیں دیکھا اس دن اس طرح کرتے ہوئے آپ نے دیکھیں شیعہ دیکھ بناتے ہوں حلوے پورے مانڈیاں کھاتے ہوں کھلاتے ہوں اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے مرنے پر کوئی مخالف ہو چیئے وہ تو کھری بات ہے نا کہ امام حضرت عمیر معاوی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں کھلا کرتے ہیں معلوم ہیں تو کوئی کسی کا مخالف ہو وہ حلوہ پوری پکا کر ختم دلواتا عصال سواب نہیں کرتا اس کے لئے کسی کے مرن پر اچھا پھر شیعہ کیا پاگل ہیں کہ اپنے مخالف کا ختم بھی دلاتے ہیں عصال بھی سواب بھی کرتے ہیں عجیب معاملہ ہے نا اچھا پھر حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ تقریبا آپ نے چالیس سال تک حکومت کی پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال میں طبعی موت کی صورت میں آپ فوت ہو گئے وہ چالیس سال میں گورنری کے بھی ملا رہا ہوں اور بطور امیر المومنین بھی ملا رہا ہوں تو سارے آپ اگر ملا لیں تو چالیس سال کی آپ کی حکومت تھی تو اس میں دشمن کی خوشی کیا بات ہو گئی کہ آپ طبعی موت وفات پا گئے اس پر مخالفین کیوں اتنا خوش ہوں انہوں نے کبھی معذلہ کلیم تو نہیں کیا نا کہ میں مر نہیں سکتا کیوں وہ خوشی منا رہے گے دیکھو کہتے تھے نا مر نہیں سکتا مر گئے ایسا بھی کوئی بات نہیں ہے تو میرا بھائی تو کسی شیعہ کو میں نے تو کم سے کم خوشیاں مناتے نہیں دیکھا ختم دلاتے نہیں دیکھا بارال اینیوے اس بات سے پرے جو سنی حضرات میں ہاں بھی عجیب و غریب سی چیزیں رائج ہیں نا ہم چکر کہنا وہ اقبال صحیح رویا تھا یہ امت خرافات میں گم ہو گئی اصل کو بھول گئی ہے اور دوسری چیزوں کے پیچھے پڑ گئی ہے جو وہ نہیں کرتا اسے کوئی دین سے نکال رہا ہے کوئی سنیت سے نکال رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ بھٹک گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ وابی ہو گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ فلانہ ہو گیا وہ نام دے دے کے خارج کر رہے ہیں مقصد اپنی اصلاح نہیں کرانا چاہتا ہے کوئی اصلاح کرے تو اصلاح کرنے والا غلط ہے ہمیں چھوڑ دو ہم بھٹکتے رہے جو مرضی کرتے رہے ہماری اصلاح مت کرو عجیب بات ہے دیکھتا ہوں نا مجھے تکلیف ہوتی ہے اچھا کچھ لوگ جو ہے نا ان کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حلوے مانڈے بھی چلتے ہیں اس سے اس لئے وہ تو زبردست وہ تو کہتے ہیں سبحان اللہ وہ تو انتظار کرتے ہیں نا وہ ایسے مولوی ہیں اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے وہ تو سارا سال انہی چکروں میں رہتے ہیں رجب میں یہ کرا دیا شابان میں کچھ اور کرا دیا رمضان میں تو سبحان اللہ پھر عید پھر سبحان اللہ ہو گیا پھر کچھ اور چیز نکال لی پھر ذرہجہ آ گیا پھر ادھر محرم کے لئے تو سب تیار ہے ہی نا محرم سفر تو اس کو اس طرح لے لیتے ہیں پھر آگے آگے جی ربیالول اس میں بھی پھر تو وہ سارا سال انہوں نے نا ایسے ہی گزارنا ہے جو اصل دین کی روح ہے وہ کدھر ہے کدھر ہے اصل دین کی روح عجیب لوگ ہیں محرم میں آ جائیں امام حسین کا سارا واقعہ بتا دیں گے آپ کو لیکن کبھی امام حسین کی نماز نہیں بتائیں گے امام حسین کے سجدے نہیں بتائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر بندہ کس کس بات کو روئے کس کس بات کو روئے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے اتنے واقعے سنے ہیں کبھی اہلِ بیعت کی نمازوں کا ذکر سنتے ہو آپ انوائزین سے ان کی سوم و سلاد کی پابندی سنتے ہو ان کے تقوی اور ورہ کو سنتے ہو یہ کیا وجہ ہے کہ عبادتوں کا شوق اور ذوق نہیں دلایا جاتا اور ایک کرائٹیریہ بنا لیا گیا ہے کسی کرائٹیریہ پہ واقعے سنائے جائیں گے چاہے گھڑے میں ہوں کہ نہ گھڑے میں ہوں یہ کیا بات ہو وہ جس رب نے تمہیں بنایا ہے اس کی محبت نہ جگہ سکو اس کے بندوں میں تو پھر یہ کام ادھورہ ہے اور یہ جتنے بندے ہیں نا یہ سب اس رب کے بندے ہیں اور یہ جتنے بندے ہیں نا وہ اس مقام پر اسی لئے پہنچیں کیونکہ انہوں نے اس رب کی عبادت کی تو اس رب نے انہیں عزت دی یہ چھوٹی سی بات نہیں سمجھاتی اللہ اکبر اللہ اکبر کونڈے کھانے سب آ جاتے ہیں امام جعفر صادق کی تعلیمات تو پڑھو کبھی کبھی نہیں پڑھیں گے بس سارے سال میں رجب میں امام جعفر صادق یاد رہتے ہیں ان کو خیر بہرحال آپ کا کافی وقت لے لیا آپ بھی کہتے ہوں گے کہ سعاد صاحب کیا ہو گیا آج یہ ہی ہوتا ہے بھائی جب آپ لوگ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہونا کبھی سوال جنوین تھا سوال پوچھنے والے پر کچھ نہیں ہے لیکن بہت ساری باتیں پھر یاد آ جاتی ہیں جو دوسری چیزیں ہم دیکھتے ہیں یا ہمیں لوگ بتاتے ہیں یا فورورٹ کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار کیا کہوں تو وہ پچھلی باتیں بھی کبھی آ جاتی ہیں تو بندہ کہتا ہے چلو یار آج یہ بھی کہہ دو ہو سکتے ہیں کسی کی اصلاح ہو جائے نہ ہوئی تو کیا ہوگا بھئی ہمارا کام تو ہو گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہم نے تو پیغام پہنچا دیا آگے کیا کہیں گے برا بلا کہیں گے تو بھئی چھیک ہے جس کا جو ظرف ہے وہ کہتا پھرے گالیاں دیں گے تو ٹھیک ہے ہماری نیکیاں بڑھائیں گے گناہ سمیچیں گے ہم تو اس رب کے لئے کام کر رہے ہیں بھائی جو رب کے لئے کام کرنے نکل جاتے ہیں پھر وہ ان گالیوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ یہ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی پرواہ ہوتی تو یہ کام ہی نہ کرتے پھر آپ کو وہی باتیں بتاتے جو آپ سننا چاہتے وہ باتیں کبھی نہ بتاتے جو آپ نہیں سننا چاہتے تو خیر بارال اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں